جلسے میں آپ کو جو ایک خط کا تذکرہ کیا تھا عصد عمر صاحب کا مین فوکس جو ہے وہ اس بھی ہوگا تو یہ درخواست میں یہ ہوگی کہ ہم اس مدعے کے اوپر اس پروک پلان کے اوپر ہی پورا جو ہے وہ فوکس کر لیں تاکہ ڈیوریشن آسد عمر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم اس دن وزیراعظم نے اپنی جلسے کی تقریر میں اور میں مبارک بات دے دوں پاکستان کو کہ جو تاریخی اجتماع اس دن دیکھنے کو ہمیں ملا جو لاکھوں لوگ جلسہ گاہ پہنچے جو لاکھوں لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر فسے رہے اندر جانے کی جگہ کوئی نہیں تھی اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں جو خیبر پختونخواہ پنجاب سے جو کافلے آ رہے تھے جو موٹروے کے اوپر ہی فاس گئے اور وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکے تو اس دن واقعی میں نظر آیا کہ پوری قوم جو ہے وہ کپتان کی کال کے اوپر اپنے کپتان کے ساتھ کھڑیوی ہے تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں قوم کا اور مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں اس تقریر کے اندر جی وزیر آزم نے ذکر کیا تھا ایک مراسلے کا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہے صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی ہاتھ بھی بینونی ہاتھ بھی شامل ہیں یہ جو آدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے اور اس کے بعد لوگوں نے بڑے سوالات پوچھے کہ جی نہیں ہے نہیں وہ ہے تو دکھائیں تو یہ خاص طور پر کچھ باتیں اسی سلسلے میں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور ذرا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے اس مراسلے کے اندر اس کا کون سے کردار ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو اس کے اندر شامل ہیں لیکن سب سے پہلے اس بات کے اوپر آج ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آگے خط ہمیں کیوں نہیں دے دیتے ہیں ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھ دیتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سنسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں اور اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے ہیں لیکن وزیراعظم نے آج یہ ضرور مجھے کہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ حقیقت ہے اور میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں میں خود اس کی گوائی دے سکتا ہوں کہ وہ حقیقت ہے اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا ہے کہ ہم یہ تیار ہیں یعنی وزیراعظم تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں کس کو دکھایا جائے تو جس کے اوپر قوم کو اعتبار ہوگا تو ایک ذہن میں ان کو یہ آیا کہ اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں ظاہر ہے ایک عالی ترین منصب ہے انصاف کا پاکستان کے اندر اور وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے ایک بہت بڑا عوضہ ہے جس کی ساکھ ہے اس ملک کے اندر اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ذاتی طور پر بھی ایک بڑی اچھی ریپٹیشن ہے بہت قابل اعترام اور لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں تو وزیراعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاب پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلیح ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے تو کم سے کم وزیراعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے اب ذرا سا موٹا موٹا ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کھل کے بات کر سکوں گے اس کے اندر کیا لکھاوا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا دورا دیں کہ اس مراسلے کے اندر کیا لکھاوا ہے اور اس کی کیا اس کی وہ حصہ جو عدم اعتماد سے جڑتا ہے اس کی سب سے اہم باتیں کیا ہیں اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بہت قابل ذکر ہے اور بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے تو کوئی ابھام نہیں ہے اس کے اندر اس کی تحریر کے اندر کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے اور یہ دوبارہ میں دورادوں قوم کے لیے کہ یہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی اگر عمران خان وزیر عظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں جس دھمکی کی بات کی وزیر عظم نے وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر عظم کے وزیر عظم عمران خان کا وزیر عظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جوڑاوا یہ مراسلہ ہے جو بیجا گیا اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو عالی ترین سیول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے یہ کابینہ کے بھی زیادہ تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں میمبر جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھاوا ہے باقی کسی کو بھی نہیں پتا تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر عظم میں کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف زست سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو جو اس جو جو بات کی جا رہی ہے وزیر عظم نے جس بات کا ذکر کیا اور وہ برائے راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جوڑی بھی ہے اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں جس جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس میں برائے راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑاوا یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہ صرف اس لیے کہ اس میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی اس میں کیا اچھا نتیجہ کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا یعنی اگر وزیراعظم امران خان وزیراعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے اب اس کے اندر کردار کون کون ہے اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شکی نہیں ہے اور وہ نواز شریف وہ لندن بیٹے میں وہ بھار ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی وزیراعظم جز دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر ریپورٹ بھی ہوتی رہی ہے کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈیشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لاعلم نہیں ہے وہ جو کہتے رہے ہیں ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات تیپ آ گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کی اندر جو لکھا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے اور وزیراعظم جو ہیں ہمارے وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں وہ عوام کو جواب دے ہیں ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں اوہ تیود و زوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے اب پوری قوم کے لیے تو یہ پیغام تھا لیکن خصوصی طور پر وہ ممبرز جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں اس کے اندر نراز کچھ عرقین ہیں وہ بھی ہیں اوپوزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں کے کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا اناثر ملابس ہے اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد جتنے بھی ممبرز ہیں قومی اسیمبلی کے چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ہیں وہ اس بات کے بارے میں سوچیں گے ضرور کہ کیا سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ابھی تک تو وہ لاعلمی کے اندر اس بات کا پتہ ہونے کے بغیر کہ اس کی بڑی پکچر کیا ہے اس کا حصہ ہے لیکن جب صورتحال سامنے آگئی اور یہ صورتحال ہمیں نظر آگئی کہ یہ کس طریقے سے یہ پورا کھیل بنایا گیا ہے تو کیا وہ اس کا حصہ پھر بھی بننے کو تیار ہیں اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کو پر جو حرف آئے گا جو قدغن لگے گی کیا یہ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں اور امید یہ ہے میں اپنے آپ کو کسی سے زیادہ محب وطن نہیں سمجھتا میرے کیال میں جو بھی اسیمبلی کے اندر الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ سب لوگ جو ہیں محب وطن ہوتے ہیں یا اگر نہیں ہوں گے تو ان میں سے چند ہی ہوں گے ایسے جو نہ ہو باقی بہت بڑی تعداد جو اس میں محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے اور یقیناً وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے بہت بہت شکریہ صرف ایک اس میں میں بات کر دوں کہ صرف ایک بات میں سنگیئے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ایک تو جسرہ عصد عمر صاحب نے کہا چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہم یہ جوڈیشل فنکشن نہیں ہے ان کا یہ ان کا ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے جو وزیراعظم صاحب نے اور آج جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے سوچ بچار کی کہ کس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اتنا کانٹنٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے تو ہمارے سے ان میں یہ آیا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے نوٹ ایز ای جج آف سپریم کورٹ لیکن ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ہم شیئر کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اس میں آ جاتا ہے تو کانٹنٹ اب شیئر نہیں کر سکتے تو اس کو وہ پڑھ لیں اور ان کو بھی طرح ایک نتائج اور اس سے جڑے معاملات جو ہیں ایک تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پہلی بار یہ نہیں ہے انیس سو اکاون میں لیاقتلی خان کو شہید کیا گیا ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا پھر ہم نے دیکھا جس طرح فضل عظم صاحب نے اس دن جلسے میں کہا جس طرح ذلوفکار علی بھٹو جو ہیں ان کو فانسی لگے اور اس کے بعد پھر اٹھاسی میں آپ کے سامنے جب فانستان ایک پاکستان کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ ہونا صرف یہ بات امران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں وہ امام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ پہلی بار تو نہیں ہوا پاکستان میں پیچھے فیصلے جس طرح سے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی اب ہسٹری کا پارٹ ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت باہر کی کولے نہیں لیتا اس وقت پاکستان کے ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہی بات اس وقت اس کو اس کے نتائج کی جو اس خط کے ذریعے ان نتائج سے اگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی ہمارا کام یہ ہے سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے لوگوں کے سامنے حق اور سچ رکھنا فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے پاکستان کے جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کرنا حضرت کامر دیار بھائی سے حضرت صاحب آپ نے کامی ڈیٹیل سے چیزیں بتا تھے کیا اس حق کا تعلق وزیراعظم امران کھن کے حالیہ دورہ روس سے بھی ہے جوٹا ہے کیونکہ اشارہ ملکر ایشیز صاحب بڑا بازے اور پر اشارہ دے دیتے تھے جی وہ تو جیسے شاہ صاحب نے بتایا تھا وہ تو بالکل تھی خواہش لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہماری خارجہ پولیسی کے ساتھ برائے راست اس کا تعلق ہے اس کے علاوہ مزید تفصیل جو ہے اس میں میں نہیں جاؤں سر کون سے ایسے کردار ہیں کون سے ایسے کردار ہیں جو اس خط کے پیچھے ہیں پولٹیکلی اپوزیشن کے اندر ان کو نام پائنے نواز شریف دیکھیں ہم نے تکا رہا ہے جو اس کے اندر جو پرنسپل کریکٹر ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ تو نواز شریف ہیں وہ باہر بیٹھے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں اور کن کن ممالک کے ایجنسیوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں وہ بھی آپ کو سب پتا ہے تو بنیادی طور پہ تو اس کے اندر کردار ان کا ہے یہ اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو قائل کرنے کے لیے اور ان کو یہ اعتماد دینے کے لیے کہ یہ آپ ادم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں یہ کامیاب ہوگی میرے خیال میں وہ بڑا واضح ہے اور جس سسن کی وہ باتیں کرتے رہیں وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ان کو بھی اس کے بارے میں علم ہے اس کے علاوہ یہ ظاہر ہے ایک ہم لوگ جو ہے مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں میرے میرا مفروضہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ممبران ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ایک صرف عباس کے پر ایڈ کرتا ہوں کہ عباس دیکھیں جس طرح سے اصل صاحب میں پہلے کا یہ نو کونفیڈنس آنے سے پہلے کا خط ہے لیکن اس میں نو کونفیڈنس کی جو باتیں ہیں یا ڈیٹیلز ہیں یا منشن ہیں وہ کیا ہوا اس میں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی نو کونفیڈنس کو پلان کر رہے تھے اور میں اسی لئے اس وقت اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو کیونکہ اس طرح کے لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کا ایک سٹوٹ بن جاتے ہیں وہ ان کے علاقار بن جاتے ہیں سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ گئے وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جو بہت ساری ریپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی ازرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں اس کے بعد یہ جو ہاتھ ہمیں آیا ہے اس میں نو کونفیڈنس سے پہلے آیا ہے لیکن نو کونفیڈنس کا ذکر ہے یہ پرابلمیٹک چیز ہے سارے کی ساری اس میں اچھا صاحب میری سوال کے دو اسے ہیں ایک تو وہ میڈیا کے لوگ جو اپوزیشن کی درجمانی پہ پیدا کرتے رہے انہوں نے وزیراعظم کی سپیچ کے قورن بعد یہ کہا کہ ان کو بھی اس حالت قیم ہے اور کچھ نے ان کو ڈراما کرا دیا ایک حصہ صاحب یہ ہے اس پر غوات صاحب آپ پرمنٹ کرتے ہیں اس حصہ صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ پارلمنٹ کے ان کیمرا سیشن کے اندر ارکان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کے سامنے یہ خط رکھا جائے یا ان کو اس حوالے سے کوئی آدھا کیے جائے اس طرح کا کوئی پلان ہے دیکھیں جو میڈیا کے جو تین لوگوں نے جنہوں نے خط لے رہایا میں نے کل بھی یہ کہا تھا ایک تو یہ جو ہمارے سو کالڈ سینئر بن گئے ہیں نا وی لاغر ان کا ٹی وی پہ بھی آپ ان کی ریٹنگ کوئی نہیں آتی وہ آپ نے اس پہ لگے رہتے ہیں ہر وقت وی لاغ کے اوپر ہی ان کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے جو نوجوان ریپورٹرز ہیں نا ان کے ساتھ دوبارہ ذرا خود کو ریفریش کر لیں خبر ویریفائے کیسے کرتے ہیں ایک خط لر آ رہے ہیں جو یورپی یونین نے لکھا ہوا ہے یورپی یونین کا لیٹر تو آلیڈی پبلک ہے اس کی بات کرنے کی کیا جو ہے وہ تک بنتی ہے اور اسی طرح سے ایک اور جالی خط ایک خط ایک صحافی ہیں انہوں نے جالی خط جو ہے وہ شیئر کر دیا یہ خط ابھی میڈیا کے پاس نہیں ہے اور جو لوگ بھی اور میں تیسرا ہم سے یہ کہوں گا دوبارہ کہ خدا کے لیے واپس آ جائیں اور نوجوان صحافیوں سے سیکھ لیں خبر ویریفائے کیسے کرتے ہیں جہاں تک آپ کے سوال تھا اس خط دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا میں تو خود پڑ چکا ہوں نا سو مجھے مجھے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے ایک دفعہ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے جو سب سے اہم نقاط ہیں ان کو بار بار پڑھا ہوا ہے سو وہ حقیقت ضرور ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا کے اندر تو وہ خد دور کی بات وہ جو ہے وہ زیادہ تر کابینہ کے ممبرز نے بھی نہیں وہ دیکھا ہوا ہے میرے خیال میں کوئی تین شاید دو یا تین ممبرز ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے اچھا اس کے علاوہ جو اس لیے اسی لیے اگر یہ ہم تین سو بیالیس لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو شاید وہ مناسب بات نہیں ہوگی اس لیے وزیراعظم نے سوچا لیکن بات بہت بڑی ہے تو سوچ بچار یہی ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے قوم کو یہ اعتماد دلائے جا سکتا ہے کہ نہیں واقعی میں یہ حقیقت ہے تو ہم نے کہا کوئی ایسی سورس ہونی چاہیے جو غیر سیاسی ہو جو بہت مطبر ہو جس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں لوگ تو ہمارے نظام کے اندر جو سب سے زیادہ احترام کا جو عدہ ہے وہ چیف جس سے سپریم کورٹ کا ہے اس لیے یہ ریکمنٹ کریں سب سے سوچ بچاری فیر کر دیں کہ سپریم کورٹ میں آپ ریٹنگ ہو گئے اس کو پیش کرنے کی لیے اب آیا آپ اسے خود لے کر جائیں گی یا آپ ریٹ کریں گے سپریم کورٹ آپ رہے گی نہیں ابھی جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اس کو فوری طور پر لے جائے جائے ابھی تو ایک ذہن میں ایک راستہ آیا ہے اور وہ قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے دیکھیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے اگر ظاہر ہے سپریم کورٹ اگر مانگتی ہے کوئی ڈاکیومنٹ تو وہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس سے شیئر کریں خط کہاں سے ہے مراسلہ کہاں سے ہے نہیں وہ ہم اس پر بات ہی نہیں کریں گے میں نے آپ کو پہلے بتا دی یہ ہی نہیں بتائیں گے یہ مراسلہ کسی پاکستانی پارن ڈپلومیٹ میں لکھا ہے اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اتنے شواہد ہیں تو فاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے انہوں نے ناصر کے اطلاع کاروائی کرنے کا کاروائی کا سوچ نہیں دیکھیں پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہم اس بات کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ مراسلہ کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا جیسے ہم کہہ رہے ہیں اگر ہمارے خیال میں جس طریقے سے احترام ہے سپریم کورٹ کا اور سب سے بڑا منصف وہاں پر چیف جسس کا ہے تو اس سے سب شکوک دور ہو سکتے ہیں دوسری دوسرا پہلو آپ نے کیا کہا تھا کاروائی کا اختیار جی کاروائی کا اختیار جو ہے وہ وقت ضرورت کے اوپر انشاءاللہ وہ بھی ہوگا یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل یا نون نیوٹرل ہونا سنتے رہے نا سنتے رہے نا یہ تو ان کا کام نہیں ہے کہ سیاسی طور پر کسی چیز کے اندر انوالو ہونا ہاں قومی سلامتی کی ذمہ داری وہ بالکل شیئر کرتے ہیں اس میں بھی اولین ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے لیکن قومی سلامتی کے اندر ایک ان کا بہت بڑا کردار ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی جو بھی اس کے لیے قومی سلامتی کے لیے اگر کوئی ایکشنز لینے کی ضرورت ہوگی تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج مکمل طور پر وہ کریں یہ سوال ہے اس کے لیے مطلقہ نہیں ہے